ہلو جا بیار کھا کھا کر رہے ہو کھا کھا رہے ہو چلو میں جا رہا ہوں اللہ حافظ ٹا 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 السلام علیکم بیار کیا لچا اللہ سو کمیتہ تو خیلیت سے ہوں گے ابھی اپی آر میں اٹھو سو کے اب میں جانے لگوں دکان پہ ماشاءاللہ سے اٹھاروہ روزہ ہو گیا اور شہر ہی لگارہ کر کے سو گئے تھے آئرہ سکول گئی بھی ہے جا بیار پیچھے ناشتہ کر رہے ہیں اور ہم سب کا تو روزہ ہے تو میں جانے لگوں شاپ پہ شاپ پہ چلتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے دو تین دنوں سے کل سے گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور پر سے کل سارا دن لائٹ ایک گھنٹے بعد آ رہی تی گھنٹے بعد جا رہی تھی کل لائٹیں بہت زیادہ تنگ کیا اس کی وجہ سے روزہ بہت ہی زیادہ لگ رہا تھا گرمی کی شدت جو ہے چاند سے بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے لائٹ بھی جا رہی ہے اور روزہ بھی لگ رہا تھا پس ایسی جو ہے وہ روزہ چال رہے ہیں جیسے روزہ ایڈن ہونے والے ہو رہے ہیں تو گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور لائٹ نے جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے چلیں ہمیں جارو شاپ پہ شاپ پہ جا کے باقی قدیش بھی دوکان پہ گزاریں گے جیسی دوکان پہ گزاریں گے جیسی دوکان پہ گزاریں گے چلیں جاؤ ناشتہ کرو جاؤ اللہ افیش میں نے اس کے لئے یا لیٹی کا ڈبا لگایا تاکہ یہ سیٹر سے آنا سکے لیکن یہ ٹھٹرہ بہت تیز ہے چلیں نکل کر نا پہنکہ اسے ہائی داتا بات اللہ افیش جاؤ تا تا چلیں بابا جا رہے چلیں کیے اس کامنٹ ڈرامیہ سے میرا پیچھے کہا ہوا کہ جائیے اللہ افیش اللہ افیش کر دو میں گود گود میں نہیں پکڑا چلیں ہم کر رہا ہوں اللہ افیش چلیں تا تا پاکے نیچے آگے خانہ سے روتے رہنا تھا ابھی بھی اس کی چھکے مانے کی بارے ایسی جاناں روتا رہتا تک کٹا رہتا پس ہارے ہاتھ سارے رس کھارا تھا سارے ہاتھوں کے رس لگا ہاتھ دولے ہاتھوں کے سارے سے میرا جیرم پر رس لگا گیا ایسی میرے پچھے روتا رہتا ہے فکباد میں چکے مانتا رہتا ہے رابر اوپر ہے محمدی اوپر ہے محمدی صلو میں دکان پہ جا رہا ہوں اوکے اللہ آپ بائک نکالے جلی سے اس کے بعد دکان پہ چلیں دکان پہ میں ابھی ابھی آگے ہو بھار گرمی کی شدد دیکھیں کتری زیادہ ہو رہی ہے سڑی بھی گرمی پاڑی ہے بھار ابھی دکان کا مخصہ میں نے شیفر پھولا ہے اور میری بس ہو گئی ہے گرمی کے مالے سڑی بھی گرمی پاڑ رہی ہے لیکن کیا کریں پھرال اسی گرمی میں ہم کو بیٹھنا ہے ہم کو دودھارا کرنا ہے آپ کو میں پی سوپہ بتائی رہا تھا کہ لائٹ بودھا تنگ کر رہے ہیں کل لائٹ بودھا تنگ کیا اور ابھی میں دکان پہ آیا ہے وہ گھنٹے ہوا مجھے دکان پہ آئے ہوئے اور پھر سے جو نا وہ لائٹ چلے گئی ہے لائٹ گئی پنکھا بند پھر گرمی میں سڑو یار قسم سے رمضان میں بھی جان نہیں چھوڑتے ہیں لوگ پتہ نہیں کب مرے گے جان چھوڑے گی ان سے ٹائم ہو کے افتاری کا میں اب جاروں گھر افتاری کرنے کے لئے ابھی ابھی مجھے پرچلا کہ شاپ کے یعنی تین سے چار گھر چھوڑ کے جان چھوڑی بھی ہو گئی ہے تو وہ ایک ہمسائی تھے وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پرسو چھو دو سیار کورٹ سے آئے تھے تپیز ان کی کل خراب ہوئی ہے تو ہسپیٹل لے کر گئے ہوئے تھے تو آج ان کا جو اب انتقال ہو گیا تو انہیں اللہ ہی راجیوں علاوہ باگ ان کے جنب تفردوس لالا مقام مطاف فرمائے ان کو ان کی قبر کی حساب ہے ان کے لئے آسانی پیدا کریں باب بھی باب میں گھر جانے لگو اور پھرے دیکھو جنازہ کا پہ انشاللہ جنازہ بھی پڑھنے کے لئے جائیں گے وہ سامنے جو لگے ہوئے ہیں ٹینٹ مائٹ کیٹر پہ کے ساتھ میں وہاں پہ جانب ہوتی ہوئی ہے یہ میری شعب ہے اور یہ تکیبن چار سے پانکر چھوڑ کے تو یہاں پہ جانب ہوتی ہو گئی ہے وہ سامنے جو لگے ہوئے ہیں گھر میں آگے آفتاری کرنے کے لئے افتاری کا ٹائم جب ہو گئے جب ہی بھی 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 ب ہمکتہ ہو تو چلو چلو اٹھو نہیں ہے اٹھو 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 پیسے گا رائع ہوں پیسے گا رو آنا نہیں ہے سب ڈالیہ جوتوں میں گوسا ہوا ہے ہاں بھائی جو جو یہ آنکھ میری ٹانگوں میں گوسا رہتا ہے چھوڑو گندے گر گیا نا اللہ افیش اللہ افیش باجہ پہ جا کے دکھا دو باجہ پہ جا کے دکھا دو ایک بار باجہ پہ جا کے دکھا دو اوکے بھائی افتاری کر کے میں آ گیا تھا واپس دکان پہ جیسی میں دکان پہ آیا تو رشی لگ گیا تھا چانک سے دکان پہ اس طرح میں ویڈیو کھٹے نہیں بنا سکا تقریبا مجھے دکان پہ آئے ویڈیو آدھا گھنٹا ہو گیا ہے جیسے میں نے دکان کھولی تو ماشاء اللہ چانک سے رشی لگ گیا ہے اس کے بعد اب جا کے میں فریو ہوں افتاری کے فور پہ جنازہ بھی تھا تو میں جنازہ بھی ٹین نہیں کر سکا جنازہ ہو چکا ہے تو برحال بس اب باقی کے دائم جو اسے در دکان پہ گزاریں گے مجھے رستے سے دل کر رہا تھا میرا اس موہ کڑوا سا ہو رہا تھا تو میں رستے سے اپنے لیے دو تلسیاں خرید لی تھی تو ابھی میں تلسی کھاؤں گا اگر آپ نے سیکھو کچھ تلسی کھاتا ہے یا آپ کو پسند کرتا ہے تلسی ایسے کھانی نہیں چاہیے میں بھی سپاری جو وہ نکال دے تو سپاری بکرہ نہیں میں کھاتا اور آپ کو بھی بولوں گا کہ آپ سپاری بکرہ نہیں کھایا کریں باقی یہ ہے کہ باقی اس کے ندر جو شوارا اور سونف اگرہ ہوتی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں سپاری جیسے ہی آئے تو آپ اس کے چوز کے پھیک دیا کریں دیکھے سونف اور چوارا کھا لوں آپ اور جو اس کے ندر جو اس کے سپاری ہوتی ہے وہ آپ چوز کے پھیک دو کبھی کبھی میں کھا لے تو دب دل کر رہا ہوتا ہے مستانرہ ہوتا ہے اپنے گنگناہ گانے دمانے ہم نہیں ہوتے دمانے راہ تو ہوتی ہے دل چاول جلدی سے میں نے کہا سومن کو گرم کر دو سومن دال چاول گرم کر لی ہے یا بیار کیا کر رہے ہو اٹھ جاؤ ادھر آجو جلدی سے توتے کے دشمن چلو ادھر آؤ توتے کے بچھے پڑھا دیتا ہے چلو ادھر آؤ ادھر آجو نہیں چھوٹو توتے کو توتے کے دشمن توتے کے دشمن نہیں نہیں کن کرتا ہے جا کے بار پر توتوں میں جا کے پوچھ داتا ہاں جی یہ رکھ دے اس کے اندر آلو کے پکورے ڈھال کے کھائیں گے ہم لوگ گال چاہو گے سلام نہیں اسلام نہیں کیا آئے گندے اوہلوالے ہاتھ اسلام کر رہی ہے آنا کھانا لگے جلدی سے جاویار میرے پیچھے پیچھے فوراں سے آگے جاویار کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو آجو کھانا کھائے جبان تو اندر کر لے چوے جبان تو اندر کر لے چوے اوہ 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 جبان تو اندر کر لے کیا کھانا کیا کھانا پانی پینے یہ آلو کا پکورے کا ساتھ بڑا مجھے کے لگ رہے ہیں اس وقت گرنگ برم تھے لیکن ابھی ٹھنڈے ہوگے تو اب زیادہ سے لگ رہے ہیں مزہ آرہ کھانے مزہ آرہ مزہ آرہ مزہ آرہ مزہ آرہ جان آہ 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 ٹھو بابا نماز پڑھے آپ نے نماز پڑھی یہ یہ کھلونے کا کیا نام ہے یہ نا آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کھلونے کا کیا نام ہے یہ ٹھیک ہے اس کھلونے کا کیا نام ہے آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے نا آج صبح میں سو کے اٹھ رہا تھا آئرہ سکول جانے کے لئے تیار ہو رہی تھی نا تو اس وقت آئرہ نے یہ کھلونہ پکڑا ہوا تھا ابھی میں کچھی پکی نیند میں تھا تو سامننے اس کو نا گلتی سے بولتی ہے ٹرٹل حالانکہ یہ فروغ ہے سامنن کو بولتی سے بولتی ہے ٹرٹل میں فوراں سے اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے کہا ہاں میں نیندی اٹھ کے یہ بات سن کے نا تو اب میں سامنن کو بول رہا ہوں کہ میں سب کو بتاؤں گا کہ یہ ٹرٹل نہیں ہے یہ فروغ ہے تو آگر سامنن کہہ رہی ہے کہ بس پھر یہ بتایا تو میں پھر چھوڑوں گی نہیں نا یہ دھمکیا جائے گی ہے سامنن سامنے بیٹھ گئی ہے آگر دیکھ رہی ہے ابھی میں دکھا نہیں سکتا آپ کو وہ مجھے دیکھ رہی ہے اسے دیکھ رہی ہے لیکن سامنن اس کو ٹرٹل بول رہی تھی جبکہ یہ چھوٹا سا پھر ہو گئے اوکے بھئی کھانا چھانا کھا کے میں ہو گئے ہو گئے آگر فری اب فائنلی میں اپنا کام کرنے لگوں ابھی ابھی میں نے رنگ لیٹ وگرہ ان کی سارا سٹوڈیو وگرہ چیزیں وگرہ ہوتی وہ میں نے ابھی ساری سیٹ اپ کی ہے ہمیں بیٹھ کے کروں گا اپنے مین چلل کا کام اس سے پہلے یہ میں نے سوٹا ہے ویلوگ کو یہیں پہ کر دیتے ہیں دی اینڈ اور سامنن کو جو یہاں تنگ کر رہا تھا سامنن مجھے بول رہی تھی کہ یہ ویڈیو کا تم نے ڈھالی نا یہ ایلی بار تو میں پھر تمہیں بتاؤں گی وہ مجھے دھنکیاں دے رہی تھی لیکن میں نے کہا چلو مزاق شکول مسیح جوہ چلتی رہتی ہے تو میں نے اس لئے سامنن مجھے کیمرے میں آنا نہیں چاہی تھی ہونا وہ مجھے ایسے پسٹے سے دیکھ رہی تھی تو مزا آتا یار کبھی کبھی جا رہا ہے ایسے تنگ شنگ کرنے کا سب کو ایسے مزاق مسیح جوہ لگی رہتی ہے سامنن اپنے طرح سے کبھی کبھی انگلیس بولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بازو کرنا پہلے غلط بولتی پھر صحیح بولتی ہے تو میں یہ جہاں پہ ٹھو ہوئی بات کو ہے اس میں سا کو ماں آنě رہی بات کو بھی بہتو کبھی انگلہ رہ کرتا ہے ایسے چاہین وقت کو اس بات کبھی چھوڑتا ہے بیٹھ کے بس کام شام کرنا ہے کام 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 اور صرف کام صبح دکان سے آو اس کے بعد رات کے آکے تین تقیب اندھائی سے تین گھنٹا بیٹھ کے اپنا لیپ ٹوپ کا اپنا چینل کا کام کرو دو دو چینل کا ویڈیو کرو پس مین چینل کی ویڈیو بناو اس کی ایریٹنگ وغیرہ کرو تو راکہ میں لیٹتا ہونا میری آنکھیں جو دکھری ہوتی ہے تھک جاتا ہوں میں میں منٹلی طور پر تھک جاتا ہوں فیزیکلی طور پر نہیں میں تھکتا ہوں لیکن میں منٹلی طور پر جانا ہوں تھک جاتا ہوں سب میددوں نے شروع ہو جاتا ہے تو بس آج کے ویڈیو کرتے ہیں اپنے اینڈ چینل کو لائک شیر سبسکرائب کر دیجئے اور آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں کومنٹ سیکشن میں لازمی مجھے بتایا کریں ویڈیو اگر آپ کو کیسے لگتے ہیں پسند آتے ہیں نہیں پسند آتے ہیں یا آپ کے کیسے چاہے ہو لو بھائیس اب میں ابھی بیٹھ کے آپ کو بتائی رہا تھا کہ بلوک کرتے ہیں اپنے اینڈ اور آپ سے کچھ سجیشن مانگ رہا تھا تو اس در میں لائٹ چلے گی اب میں جب موبائل کا بے کیمرا آن کر کے فلیش لیٹ سے ویڈیو بنانی پڑھ رہی ہے اور اس پر جو فل نندھیرہ ہو گئے کمرے میں کمیجے نہیں آتا کر لو کام میں ان کو کام کر لو پرکستان میں ریٹ کیا جب کام کرنے لگو تو لائٹ چلے جاتی کل میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی کل بھی لائٹ چلے گئی تھی اور آج بھی لائٹ چلے گئی ہے کیا کہے یار بندہ ان کو کس میں کسی حال میں نہیں چھوڑتے یا لوگ کبھی تو معافی دے دو کبھی تو بخش کو مر جاؤ جاؤ جا کے کدھ رمضان میں تو جان چھوڑ دو اور ان کو تو بشیہ ہی بولنے کا دل کرتا ہے میرا تو اور تو اس کے رواہ کیا کہے بندہ برحال تو ویلوک کرتے ہیں یہ پہ انڈ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لائٹن کرتی جائے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں اور اس چینل پر جو میں شورٹس ویڈیو اپروٹ کرتا ہوں اس کو لازمی جوابا چیک آؤٹ کیا کریں اس کے اوپر کافی زیادہ محنت کرتا ہوں شورٹ ویڈیوز کے اوپر اس پر ویوز میرے بہت زیادہ کم آتے ہیں شاید آپ لوگو شورٹ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں تو کافی زیادہ محنت سے بنتی ہے شورٹ ویڈیو اس کو دیکھا کریں کافی مزے مزے کی شورٹ ویڈیوز میں بناتا تو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے ان کے اوپر بنانے میں اس کو ایڈیٹنگ کیا کرنا ہے تو اس کو لازمی جوابا جا کے چیک آؤٹ کیجئے گا تو یاگر سبسکر ملاقات ہوگی ہے پگلے ویلوک میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ